لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جس طرح انسانوں میں انبیاء کرام مبروث ہوئے تو کیا جنوں میں بھی انبیاء کرام مبروث ہوئے اس زمن میں علماء جو ہیں ان میں اختلاف رائے ہیں چونکہ جن جو ہیں وہ مکلف ہیں ان سے سوال جواب ہوگا وہ اپنے عامال کے جواب دے ہیں اس لئے ان کے پاس اللہ کی وحی اور احکامات پہشنا اور ان پر حجت قائم ہونا ضروری ہے پھر یہ کیسے ہوئے کیا انسانوں کی طرح جنوں میں انہی کی قوم میں سے رسول بھیجے گئے تھے یا انسانوں کے رسول ہی ان کے بھی رسول تھے جیسا کہ سورة الانعام میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے اے گروہ جنوں انس کیا تمہارے پاس خود تم میں سے رسول نہیں آئے اللہ تعالیٰ کا یہ قول بتاتا ہے کہ اللہ نے جنوں میں بھی رسول بھیجے لیکن آیت میں یہ وضاحت نہیں ہے کہ یہ رسول جنوں میں سے ہی تھے یا انسانوں میں سے تھے اور جنوں کے اوپر بھی اس کا اطلاق تھا کیونکہ لفظ منکم جو ہے نا اس میں دونوں شامل ہیں یا معشر الجن والانس الم یأتیکم رسول منکم تو ہم نے تمہارے میں سے رسول بھیجے تو اب اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر جنس کا رسول اسی کے جنس میں سے تھا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسانوں اور جنوں میں ایک ہی جنس میں رسول بھیجے گئے یعنی انسانوں میں اور وہ دونوں کے لئے رسول تھے بہرحال اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے ایک گروہ کہتا ہے کہ جنوں کے پاس انہی کی جنس کا رسول بھیجا گیا تھا اس گروہ میں حضرت الدحاق رحمت اللہ علیہ وغیرہ ہیں ابن حضم نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کبھی بھی جنوں کے پاس انسانوں کی جنس سے نبی نہیں بھیجا گیا تو حضور وہ پہلے ہیں اس سے پہلے جنوں کے اپنے ہوتے تھے اور انسانوں کے اپنے ہوتے تھے یہ ابن حضم کا قول ہے تو یہ دو قول آگئے اچھا پھر ایک گروہ کا کہنا ہے کہ جنوں کے رسول انسانوں کی جنس میں سے ہی تھے یہ تیسرا قول آگیا امام سیوتی نے لقت المرجان میں لکھا ہے کہ متقدمین اور متاخرین پہلے کے لوگ اور بعد کے لوگ جو ہیں متقدمین جو ہیں قریب کے لوگ متاخرین پہلے کے لوگ تمام علماء السلف یعنی جو پہلے گزر گئے علماء اور جو ابھی موجود ہیں علماء امام سیوتی اپنے دور کے بارے میں رکھتے ہیں کہ جو پہلے گزر گئے اور جو میرے دور میں ان کا مسئلہ یہی ہے کہ جنوں میں سے کبھی کوئی رسول یا نبی نہیں ہوا اور یہی بات عبداللہ ابن عباس کی بھی ہے اور یہی بات مجاہد رحمت اللہ علیہ قلب رحمت اللہ علیہ ابو عبید وغیرہ سب سے یہی ملتی اور پھر اس کو لوائع والانوار وغیرہ میں بھی اسی رائے کو جمع کیا گیا ہے بہرحال انسانوں کے رسول ہی جنوں کے بھی رسول تھے اس بات کی تعیید اور ترجیح جنوں کے اس قول سے بھی ہوتی ہے جو سورة الاحقاف میں ہمیں ملتا ہے کہ انہوں نے جب قرآن کریم سنا تو کیا فرمایا ایک دوسرے سے ایک دوسرے سے کہا ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی تو اس سے وہ یہی مسئلہ استمواد کرتے ہیں پھر وہ ابلیس کے پڑپوتِ حمان کا جو واقعہ ہے اس سے بھی پھر وہ مسئلہ استمواد کرتے ہیں اس کو بھی بڑی تفصیل سے میں نے ایک درس میں کور کیا ہے تو خیر بہرحال یہ مختلف رائے ہیں علماء کے درمیان تو ان کو میں نے یہاں پہ آپ کے علم کے لئے جمع کرنے کی کوشش کی ہے وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَا موسیقی